ٹھیک ہے اس ٹیم کو نہ گھر بٹھاؤ سر بابر کو ٹھیک ہے بابر کو ٹھیک ہے شہینے کو نسیم شاہ کو چھے مہینے کے ریس دینی چاہیے اور بیویوں کو ساتھ کہو کہ کسی ساتھوے سمندر میں پھینک دو انہیں یہ جاہل کے بچے ہم کو ہارٹ اٹیک دے کر مانے گی یار دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ جیسے بنو مطلب ہے ہندوستان جیسے بنو سو ایک اور سیریز ہم آر گئے آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا میں خیر کنڈیشن جو آپ کو چیلنج کرتی ہیں خاص طور پر اگر آپ نئے پلئر پینڈ بھی چاہیے سفیت تو وہیں سے لے کر رہا ہو ارے پل گئے بھائی ارے پل گئے پل گئے کپتان وائس کپتان بن کے ہاتھ ہے یہ سیلیکشن کمیٹی کا حال چیک کرو کہ سلمان آغا جس کی وائٹ بول کرکٹ کی زیرو پرفارمنسیز ہے کوئی سر پہر ہی نہیں ہے آپ نے اس کو وائس کپتان جو ہے وہ بنا دی ہے کہ پاکستان جب ڈی مورلائز ہو جاتا ہے جب دو میچ کنٹینوسلی ہار چکا ہو سیریز ہار چکا ہو تو اس کے بعد پاکستان واپس دوبارہ نہیں آتا اور یہی نہ میرے گھنٹے کے رنز ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنے ٹی پی اے چھے پی اے ورلڈ کلاس میرے ہرڈ کلاس یعنی کہ فارق کلاس یعنی کہ آخری کلاس یعنی کہ مکمل مقیمی کلاس یعنی کہ کوئی کلاس ہی نہیں آبی ہوں سمجھ لیے صرف ورلڈ کلاس 3-0 وائٹ واش اس پاکستان ٹیم میں اس ٹائم اتنی چیزیں خراب ہیں تو دورہ اسٹریلی کا اختتام پاکستان کا ویسا ہوا جیسے پاکستان کا اسٹریلی جانے سے پہلے ہم سوچ رہے تھے اور پاکستان کا پورا پیس اٹیک سٹونس کے سامنے بلکل بے بس نظر آئے اسٹریلیہ نے پاکستان کو ایکسپوس کر کے بھیجا ہے چھے میچ ہم کھیلنے گئے تھے چار ہار کے واپس آ رہے ہیں تو یہ تو ہمیشہ ہی اتنے پیسوں میں جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم آؤٹ آف فارم نہیں ہیں اگر کہ ابھی جب نام آئے گا سٹائنس کا تو یہ حوالی چوکے اور یہ چھکے دیکھ لینا ہارے اس روف کو تو چھت پہ پہنچا دیا اسٹریلیہ نے جیتا اور وائٹ ووش کیا پاکستان ٹیم کو پاکستان ٹیم کے ہاتھ میں تو بچا کچھ نہیں تھا صرف یہی تھا کہ اس شیمفل پرفارمنس سے بچ جائیں ہم لوگ اتنی بوری کرکیٹ اتنی بوری کرکیٹ یقین کریں آج پاکستانی کرکیٹ ٹیم کی آسٹریلیہ کے خلاف پرفارمنس دیکھ کر یقین کریں کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کر رہا ہے ایک طرف ہم انڈین کرکیٹ ٹیم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ہماری ٹیم کیا پرفارمنس دیکھ لیں کہ آج انہوں نے کیا کار کر دیگی دکھا شہنشاہ فریتی کو فورٹی تھری سکور پڑھا ہے پھر ہم بات کریں ہاری سرو جس نے آج اسی بندے نے پھر ہم اہروا دیا سب سے پہلے ہم ٹیم تھی جہاں لینڈ کیا تھا اور اس کی بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم کنڈیشن سے یوزٹ ہو جائیں گے سات آٹھ پریکٹس میچ کہہ لیتے تو جو پریکٹس میں تھے جو فارم میں تھے دونوں اپنرز ان کو ریلیس کر دیا ایسے پلئے جس کے پاس ٹیلنٹ ہے اور جس سے آپ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں پانچ سال کا ٹیلنٹ ملے اور یہ دس سال کا ٹیلنٹ ملے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس لیول کا ابھی اس سیریز میں آپ کو کوئی ٹیلنٹ اور پوٹنشل ملے سو ہارنے سے پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے آپ کو سٹارٹ لینا پڑتے ہیں اور یہ سیزن پاکستان کا کافی پاہفول ہے کیونکہ چیمپنز ٹروفی جو ہے اس میں کلمنیٹ ہوگا وہ کہاں ہوتی ہے یہ تو اوپر والے بہتر جانتا ہے پوائنٹ کہنے کا یہی ہے کہ اس سیریز کے بعد جو ہے وہ سوال زیادہ اٹھے ہیں نئے پلیس کے ٹیلنٹ پہ سوال اٹھے ہیں رزوان آج باہر بیٹھ گئے آغا سلمان نے کپتانی کی دیکھیں یہ جو لیڈرشپ رول ہے نا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تو خیر رول ہے یہ مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس پوائنٹ کو ہیمر کیا جائے مگر اس کا ایک الگ ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے سو آپ میں جراسیم دیکھتے ہیں کہ جی ہاں بائیس کپتان انانس کیس میں جراسیم ہے کپتانی کے بہت جب کپتانی کے پیڈیسٹر ملتا ہے تو وہ کس پائے کے کپتان ہے کیونکہ بہت سارے جو کرکٹرز ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ میں خاص طور پر وہ بائیس کپتانی کا رول بڑا اچھا نباتے ہیں اور جیسے ان کو کپتانی ملتی ہے کئی دفعہ یہ ہمارے سیونٹیز ایٹیز میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اقدم سے جو ہے کپ کپاہٹ سے شروع ہو گئی جب ان کو ایک لیڈرشپ کا رول ملا کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبیلیٹی بھی ہے اس میں آپ کو پھر آپ کا دماغ بھی لڑنا پڑتا ہے اس کو آپ کو ایکزامپل بھی سیٹ کرنی پڑتی ہے یہ ستیل ایلی ڈیز ہیں سوہ دو سو کی سٹائک ریڈ کے ساتھ رن کی ہیں سٹونس نے اگرچہ تیس پر دو ہم نے اوٹ کر لیے تھے مگر اس کے بعد کہانی ہمارے بولرز کی ایک طرح سے مطلب پچاس کی پارٹنرشپ لگی پھر ہم نے تیسرا اوٹ کیا پھر بولرز ہمارے دکھے کہ شاید ٹی ٹونٹی میں بھی تھکے ہیں یا بے بس ہیں یا ان کو لگا کہ یہ میچ جیت تو ہم سکتے نہیں ہیں تو کتنا سا زور لگا سکتے ہیں دوستو ایک چیز آپ نے نوٹ کیے پاکستان پہلا ونڈے میچ کھیلا ایک دم جان لگی اور سب کچھ ہوا دوسرا ونڈے میچ جیتے ہم تیسرا ہم جیتے پھر ٹی ٹونٹی کی طرف آئے کیونکہ اس پورے سیریز کے اندر تین بولر ہیں جنہوں نے چھے کے چھے میچز کھیلے ہیں تین ونڈے تین ٹی ٹونٹی ان میں ایک نسیم ہارس اور آسٹریلی کی طرف سے زمپا باقی ہم ہی ہیں مطلب ہمارے جو مین سٹرائکر ہیں وہ کھیلے ہیں آپ اس کے لئے پاکستان کے سٹرائکر کون سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ آکیف جووید ہوں وہ آ جائیں گے جو نہیں کھیل رہے ہوں گے وہ آپ کو لگیں گے بٹ آپ کے پوری پیس بیٹری ادھر کھیل رہی ہے نسیم نہیں کھیلے گا ہارس اور شہین کھیل رہے ہیں آج جہانداد کو چانس مل ہے آباس افریدی اوورال اونڈا نے بھی ٹی ٹونٹی پہ ٹھیک بولنگ کی ہے پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو پاکستان بہت بہتر کھیلا تھا چھ اوور کے اندر فیفٹی ایٹ رن کیے تو صرف ایک وگٹ گوائی تھی ایک طرف لگا تھا جب حسیب اللہ اور بابر آزم کھیلے ہیں کہ پاکستان آج کچھ بڑے رن کر سکتا ہے مگر سوائے بابر آزم کے اور کوئی بلے باز ٹھیکہ نہیں ہے اور ایک اور ٹونٹی پاکستان کی طرف سے بنی تھی مگر اوورال پاکستان کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں ہے حسیب اللہ کھیلے ہیں دو تین بونڈریز رول لگائی ہیں مگر سب رسکی شورس تھے شورس یہ جاہل کے بچے ہم کو ہارٹ اٹیک دے کر مانے گی کہ یار دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ جیسے بنو مطلب ہندوستان جیسے بنو تم سیدھا دو سو تریہاسی مار دو تم سیدھا جو ہے وہ کوئی دھائی سو مار دو ابے لیکن کم سے کم ایک سو تریہاسی تو مارو جو اسپیچ کے اوپر دیفینڈبل ٹوٹل ہے کم سے کم وہ تو مارو کیونکہ سب سے زیادہ ایوریڈیڈبل ٹوٹل ہے وہ وان نیٹی ٹو تھا اسپیچ کے اوپر اور پاکستان نے کتنے بنائے مطلب خود سوچو اتنی گھٹیا کرکٹ اتنی لانتی کرکٹ کے ہم بولتے ہیں قسم سے ہندوستان اس ٹائم پر ہندوستان ہی پتہ کیا بولنے گے لاخت دی لانت ہے ہماری اس ناجائز اولاد کے اوپر یہ پاکستانی اپنے آپ کو ہماری اولاد کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جاؤ یہ پکڑو اپنی زمین اور جادہ کے اوپر اور لکل جاؤ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ خیر آج کے بیچ کے پر بات کرتے ہیں پاکستان ورسز اوستریڈیا جو کہ عجیب و غریب سا میچ دیکھنے کو ملے اور مارکس ٹائنیس نے کیا ماری ہے پاکستان کی سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں مگر ابھی تک آپ لوگ انہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور فیصلہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان آج دوستوں کے مارنے کے چکر میں رضوان آج باہر ہو گئے کپتان رضوان صاحب کو تھوڑی بہت غیر رہتا ہے شرام آئی اور انہیں کیا کہ انہیں بولے یار بابر کی جگہ پہ میں خود کو باہر کرتا ہوں قربان ہی دیتا ہوں دوست کے لئے حالانکہ جگہ بابر کی بھی نہیں بنتی تھی لیکن بابر کیونکہ اوپننگ کرنا چاہتا تھا تو اس نے بولا کہ میں بابر کی جگہ پہ خود پھدڑ انسانوں یہ پی اصل نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور یہ یہ کیا تھا نہیں کیا تھا یہ میں سر میں ماروں ان کو سر میں ماروں میں ان کو پہلا ٹی ٹونٹی میں بکواس قسم کی کرکٹ دوسرا ٹی ٹونٹی ایک سو چاس چیز نہیں ہوا اور تیسرے ٹی ٹونٹی میں ایک سو ستنا پہ اٹھے یہ ٹیم بس سو والی ہے وہ ادھر انڈیا کو دیکھو وہ ٹو ایٹی تھری مار رہے ہیں دو سو ستانوے دو سو جو ٹو ایٹی تھری اور ہم ہم سے ڈیڑھ سو نہیں بن رہا ہم سے سو نہیں بن رہا ایک چھکا مار ہے ہم نے بی سو برو میں یار شرم کار لو تھوڑی سی نکلنا بلڑے لپسٹیک بیٹھ گئے آج کیوں بیٹھتا ہے یا تو پھر دوسرے میں بیٹھتا نا مجھے پتہ تو کیوں بیٹھتا ہے آج تاکہ بھائی میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں ایک بندے نے اپنے لیے بابر آزم نے تو پاکستان کرکٹ کو برباد کیا ہوا ہے بابر آزم بھی تو سب کچھ کر رہا ہے حالانکہ جو سیلیکشن کمیٹی کا ایک ممبر ہے اسس شفیق وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ ٹیم بنے گی نہیں ان سے بھی پوچھا جانا تھا کہ بھائی کون کھیلے گا یا کون ریسٹ کرے گا تو شکر ہے کہ بابر آزم کے اوپر جو بلیم ڈالنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید یہ باتیں نہ کر سکے اس کے بعد جی ہماری ٹیم ایک سو سترہ پہ بہت آرام سے آؤٹ ہو گئی پورا پاکستان سارے کرکٹرز جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اور جنہوں نے کبھی بلہ پکڑا نہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ جی بابر آزم کو ٹی ٹونٹی میں نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس نہیں ہے بابر آزم کی کافی ایننگز ہو گئی اس کی وجہ سے بابر آزم کو ونڈے میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ٹی ٹونٹی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بابر آزم ٹی ٹونٹی کا پلئر ہی نہیں ہے اچھا جی چلے ٹھیک ہے جو ٹی ٹونٹی کے پلئر ہے وہ کیا کر رہے ہیں سابزادہ فران کیا شارٹ مار کے آؤٹ ہوا عثمان خان جس نے لاس میچ میں پچاس رنگی ایننگ کھیلی تھی وہ بائی ساب کوئی جلدی میں لگے ہوئے تھے کوئی جانا کسی شادی وادی میں جانا تھا آپ نے اس کے بعد سلمان آغا کو دیکھ لیں بیچ کا بول کروس مار دیا ٹیسٹ کرکٹ کے پلئر ہیں صرف کپتان وائس کپتان بن کے ہاتھ ہے یہ سیلیکشن کمیٹی کا حال چیک کرو کہ سلمان آغا جس کی وائٹ بول کرکٹ کی زیرو پرفارمنسیز کوئی سر پہری نہیں ہے آپ نے اس کو وائس کپتان جو ہے وہ وہ ہی ہارڈی سروف کو مار مار کے بڑا حال کر دیا مارکس سٹونس نے اب بھی تو وہ چھکے کے میٹرز نہیں ہے کتنا لمبا چھکا تھا وہ جو مارکس سٹونس نے اس کو مارا یقین کریں کہ ہوبارڈ کے سٹریڈیم سے باہر چلا گیا بول اتنا لمبا اس نے چھکا مارا ہے یہ کوئی چھوٹا چھکا نہیں تھا بہت بڑا چھکا تھا اتنا لمبا اس نے چھکا مارا اگر میٹر آجے تو پتہ نہیں آج کتنا کوئی ریکارڈ بن جانا تھا ایک ستو بیس ایک ستیس تو کہیں نہیں گے جتنا لمبا اس نے چھکا مار دیا تھا پرنس آف پریلیا میں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا پکڑ کے اپنی بستی یہ لوگ خود کرواتے ہیں اپنی بستی خود کرواتے ہیں لیکن میں بولرز کو تو بڑا لمبا آپریشن ہو جائے گا لیکن کوشش کرتے ہیں آج ڈسکس کرنے کی ان تمام باتوں کو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کوئی غلط ہے آپ کی ٹیم میں تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کر لو آپ اچھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دو گے ان کی ایک چیز نہیں ہے ان کی چیزیں ہیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان ٹیم کا بیٹنگ کی پہلے میں بات کروں گا آپ نے اتنے کسفت پلیئر ڈالے میں ہے پلیئنگ الیون میں جو اپنا اتنا ٹائم لیتے ہیں مطلب آپ اندازہ لگا ہو چلو سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ محمد رزوان ایز ایک اپٹین آج باہر بیٹھے انہوں نے حسیب کو اپنی جگہ کھلایا ایز ایک اپٹین ان کی طرف سے یہ بڑی اچھی کال تھی میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اب ہم رزوان کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پاکستان کے دس آور ہو گئے ہیں پہلے اور جس بندے نے سب سے زیادہ بالز کھیلی ہیں بابر آدم اس نے ایک بھی چھکا نہیں لگایا ہوا دس آور میں ٹی ٹوینٹی کی کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان برسز آسٹریلیا ہوبارٹ میں ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا اور فائنل ٹی ٹوینٹی میچ اس میچ کی رپورٹ کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں تمہوں کو اس میچ کی کیا رپورٹ دوں اس میچ کی رپورٹ بھائی سب ہسپیٹل سے ہی آئے گی ہوبارٹ کے جہاں پر یہ ہمارے جو گیارہ لے لے ہیں نا ان کو سٹوینس نے ایک بیڈ کی اوپر لائن سے لٹایا ہے کسی کا ہاتھ ہوں لٹکا ہوئے کسی کی ٹان پر پلستر ہے ٹھیک ہے کوئی انڈے مو لٹا ہوئے کہ پیچھے بہت درد ہو رہی ہے مطلب یار یہ یہ ٹی ٹوینٹی کی ٹیم نہیں لگ رہی مجھے یہ ٹی ٹوینٹی کی ٹیم نہیں ہے یہ کسی اور سپورٹ کی ٹیم ہے گلتی سے کرکٹ میں لے آئے ہیں ان کو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیسے کھلنا ہے ٹی ٹوینٹی کیا کرنا ہے پاور پلے میں آپ ساٹھ رن بنا لیتی ہیں موٹا موٹا ساٹھ رن بنا لیتی ہیں ایک وکٹ گری بھی ہے بہترین سٹارٹ آپ کو ملے ہیں اور پاور پلے میں ساٹھ رن بنانے کے بعد آپ ٹوٹل ایک سو ستنہ پر بک ہو جاتی ہیں ایک سو ستنہ کی اوپر وکٹ ٹف تھی جب آپ کو پتا ہے اوپر تلے آپ کے بیٹس مین آؤٹ ہو گئے تو بھائی وکٹ پر سٹے کرو نکل کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے بابر آزم جیسا سینئر کھلاڑی کس کو نکل کر مار رہا تو جو اتنا خوبصورت زیمپا نے کس نے اس طرح ساپ بیٹ کیا ہے مطلب آپ کیوں باہر نکلے اس وقت تو آپ کو سنگل ڈبل کی ضرورت ہے جو آپ نے ایک سو ستنہ رن کی ہے اگر ڈیڑس ہو کے قریب ہو جاتے تو شاید پاکستانی بالنگ اٹیک جو کہ بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے فسا پاتا لیکن بھائی وہاں جب سنگل ڈبل کا ہوتا ہے تو یہ مارنے لگ جاتے ہیں جب مارنے کا وقت آتا ہے تو یہ پھر ٹک ٹک کرتے ہیں پچھلے میچ میں جب پچھلے میچ میں ٹی ٹون ٹی میں مارنے کا وقت تھا تو آپ دیکھیں یہ پانچ بالوں پر پندرہ رن ہیں اور اس کے بعد جناب وہ نیازی صاحب رن نہیں لے رہے ہیں بھائی ہارس روک بھی تو مار سکتا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے پلیئرز کو اب آپ دیکھ لیں سہب زیادہ فران باقی جو ہیں شاہین کو یہ بہت اچھا ہوا ہے شاہین کے ساتھ مجھے لگا کہ یہ ایک آدھ آؤٹ کر کے بچتا بچاتا بیچ میں نکل جائے گا یہاں پہ اور بولیں گے چلو تین آوروں میں بائیس چوبیس دے دیا تو خیر ہے رنز ہی نہیں تھا ایک آؤٹ بھی تھا تو سٹوینس نے بہت اچھا کام کیا سٹوینس نے بتایا کہ بھائی جان آپ where do you stand اور اس نے اپنا فائدہ تو سوچا ہی ہے اپنے ملک کا فائدہ سوچا ہے اور آگے IPL کی آکشن آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی جان میرا نام جب آئے وہاں پہ ٹیبل پہ تو وہ بولی رکنی نہیں چاہیے چار کروڑ دوسرا بولے پانچ کروڑ ادھر سے چھے کروڑ سات کروڑ تو وہ کہہ رہا آٹھ دس کروڑ تک تو میں نے یہ جو چھکے مار کے بھی بتا دیا کہ آئیم ان فارم تو آٹھ دس کروڑ سے نیچے تو کہانی رکنی نہیں چاہیے تو ان کے جو چھکے چھڑائے ہیں ان کو بتا دیا کہ how pathetic day are یہ تو نائے چلو ان کی حساب کتاب جو ہے یہ تو کھیلتا نہیں ہے وہاں پہ لیکن ان کے ساتھ جو کھیلوار کیا ہے سٹوینس نے یا باقیوں نے یہ پوری سیریز کی یہی کہانی ہے تو بھائی جان you are not good enough آپ بہت پیچھے بہت ہی پیچھے ہو آپ چاہے balling کی بات کرو چاہے batting کی بات کرو power hitting کی بات کرو tactics کی بات کرو game awareness کی بات کرو fielding کی بات کرو پھولوں کے ہار ڈال کر آرہا تھا پہلے بھی ایسے ہی تھا کونسا کوئی بہت آلیشان ٹیم تھی کہ مطلب وہ ہار ہی نہیں سکتی تھی ہار نہیں تھا پہلے ہی بتا تھا اتنا رونت ہونے کی کیا بات انڈیا کی بات کرتے چلیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انڈیا کے مطالق کوئی بات نہیں کی ہے تو انڈیا کو many many congratulations because انڈیا has won the series against South Africa اور yes Sanju Samson سمیت جتنے بھی لوگ team کے ادر موجود تھے it is always a team work اور ایک اچھا team leader جو ہے وہی team کو یہاں تک لے کر جاتا ہے کہ آپ ایک series win کرتے ہیں پاکستان نے اوڈیا series win کی پاکستان کی بہت تعریف ہوئی اور اب انڈیا نے ساؤت ایفرکا کے خلاف جب series win کی ہیں تو ڈیفینیٹلی تعریف بنتی ہے اور تھوڑا دل بڑھا کر کے تعریف کر لیا کریں اتنا جیلیسی مت رکھا کریں مطلب ایک team فرق ہے اس کا کیا ایار قسم سے اچھا important چیز جس کی وجہ سے میں جبکہ I am tired yes because ایک پاکستان آسٹریلیا کی ایگنز جہاں انہوں نے چھے میچ کھلے لیکن یہ سیریج پاکستان کے لیے کسی برے سبنے سے کم نہیں تھا چھے میچ میں چار میچ ہر گر واپس لوٹے ہیں اور پاکستان کے لوگ اپنی ہی ٹیم کا مزاگ اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا میمز اور جوک سے بھر چکا ہے جس میں ٹیم کو پروفارمنس پر سوال اٹھا جا رہے ہیں لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ ٹیم نہیں کومیڈی شو لگ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے اتنے رن تو گلی ڈنڈے میں بن جاتا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ پریکٹس کرنے گئی تھی یا ہارنے اس سے پہلے ورلڈ کپ میں پاکستان کا پروفارمنس بہت ڈسپوئنٹ تھا اور اب ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی وہی حالت آخر کب صدرے گا یہ پاکستان کرکٹ کا یہ پروفارمنس تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو نئے پلیئرز لینے کی ضرورت ہے یا پھر اسٹیٹیجی اسچنج کرنی چاہیے ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں